رتک روشن کی نئی نویلی گرل فرنڈ سبازاد کیوں لے رہی ہے بولی ووڈ کے سپرسٹار سلمان شارک آمیر اور اکشہ کمار کے ساتھ پنگا دراصل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ سبازاد نے ایک پوز ڈالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بولی ووڈ میں چالیس پینتالیس سال کی عمر کی ایکٹرس کو اول لیڈی کہا جاتا ہے لیکن چالیس پچاس کے ایکٹر کو ینگ ایکٹرس کے ساتھ رول ملتا ہے اور وہ رومانٹک سیکونس کرتے ہیں وہ سکرین شیئر کر سکتے ہیں لیکن بولی ووڈ میں اولڈ ایکٹرس کو کوئی رول نہیں ملتا ہے انہوں نے سلمان کھانا سوناکشی شنہ کا فوٹو شیئر کرتے ہوئے بائیس سال کی گیپ دکھائی ہے وہیں ٹپ ٹپ برسہ پانی روینا ٹنڈان کے ساتھ اکشہ کمار نے چھبیس سال پہلے کیا تھا اور آج وہ کیٹرینہ کیاف کے ساتھ چھبیس سال بال پھر سے ٹپ ٹپ برسہ پانی میں نظر آئے ہیں گوویندہ اور کیٹرینہ شاروک انوشکہ کی بھی فوٹو انہوں نے شیئر کیا ہے انہوں نے بڑا سوال اٹھایا ہے ینگ ایکٹرز اور ینگ ایکٹرس پر کی انہوں نے پوچھا ہے کہ بولی ووڈ میں اتنے لمبے ایج گیپ کے ڈیفرنس کو کب بند کیا جائے گا ینگ ایکٹرز کو اور ینگ ایکٹر کو چانس ملنا چاہیے اور ینگ ایکٹرز کو ینگ ایکٹرز کے ساتھ ہی سکرین شیئر کرنا چاہیے وہیں اگر ہم رتک روشن کی بات کریں تو رتک روشن کا کچھ خاص رشتہ نہیں ہے شاروک سلمان آمیر اور اکشہ کمار کے ساتھ سبا آزاد کے اس سوال کے بعد ہو سکتا ہے کہ رتک روشن پر بھی مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے اور وہ کافی مشکلوں سے گھر سکتے ہیں ویسے آپ کا سبا آزاد کے اس سوال پر کیا جواب ہے ہمیں ضرور بتائیں